اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے ناظرین اللہ رب العالمین یہ آیت پچھلی آیت سے ملی ہوئی ہے یعنی قرآن مجید کی صداقت کی ایک واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا جیسے کہ پچھلی آیت میں گزر چکا کہ تم اگر اسے جھوٹا مانتے ہو اپنی طرف سے گڑا ہوا مانتے ہو تو ایک صورت پیش کر دو چودہ سو سال سے لے کر کہ آج تک وہ ایک صورت پیش نہیں کر پائے اور نہ ہی قیامت تک پیش کر پائیں گے لہذا اللہ تعالی نے خود کہہ دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تم اگر کرنا چاہو تو کرو لیکن تم نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے خود کہہ دیا اور جب اللہ نے کہہ دیا تو یقیناً تا قیامت تک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تا قیامت تک قرآن جیسی آیت قرآن جیسی صورت تو چھوڑیے ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا اب اللہ تعالی آگے کہہ رہے کہ جب تم قاسر ہو اس چیز سے تم نہیں کر سکتے نہیں بنا سکتے تو اس آگ سے بچو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے پتھر سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق گندے پتھر ہوں گے یا بعض حضرات کے نزدیک یہ پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جو دنیا میں بت لوگ جن کو بت بنا کر کے عبادت کیا کرتے تھے ان کی پرستش کیا کرتے تھے وہ پتھر کے معبود جیسے کہ اللہ تعالی نے کہا جگہ قرآن میں کہا نا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کے اندھن ہوں گے یعنی وہ پتھر جس کی لوگ مورتیاں بنا بنا کر کے عبادت کرتے ہیں جس کو پوجتے ہیں چاہے وہ قبر کی شکل میں ہو یا جس شکل میں بھی ہو اللہ تعالی نے کہا کہ وہ پتھر بھی جہنم کے اندھن ہوں گے اور ان لوگوں کے ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے اور اس وقت بھی ثابت ہے یہی صلف امت کا عقیدہ ہے یہ چیزیں مثالی طور پر بیان نہیں کی گئی ہے کہ خالی مثالیں دے دے کر کے نہیں بلکہ یہ یقیناً موجود ہے جیسے کہ بعض متجددین اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بھئے ابھی نہیں ہیں وہ ہوں گی نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں اور یہی اہل سنت والجماعات کا عقیدہ ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو عورت کتنے دن غم منا سکتی ہے سوگ منا سکتی ہے حدیث دیکھی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی میت پر تیر دن سے زیادہ سوگ منانا حلال نہیں ہے سوائے اپنے شوہر کے یعنی اگر عورت کے شوہر کے علاوہ جس کسی کی وفات ہوتی ہے چاہے اس کے والد ہو بھائی ہو مامو ہو چاچا ہو جو بھی رشتہ عورت کے ساتھ اگر کسی شخص کا ہے اور وہ وفات پاتے ہیں یا کوئی عورت وفات پاتی ہے تو غم منانے کی جو اجازت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف تین دن دی دیکھیں محمد بن سیرین نے کہا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا انتقال کے تیسرے دن انہوں نے سفرہ خلوق ایک قسم کی زرد خشبو ہوتی ہے وہ منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خابند کے سوا کسی دوسرے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو تین دن سے زیادہ دیکھیں شوہر اگر وفات پا جائے تو کتنے دن سوگ منانا چاہیے وہ ہم آگے دیکھیں گے اور سوگ میں کیا کیا چیزیں منع ہے کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ کل کے درس میں بدنا ہوں گا لیکن آج کے لئے صرف اتنا یاد رکھیں کہ اگر کسی کی بھی وفات ہوتی ہے اور جو ہے وہ شوہر کے علاوہ کسی کی بھی وفات ہوتی ہے تو عورت کو صرف اور صرف تین دن سوگ منانے کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں حضرت زینب بنت ابی سلمہ والی ایک اور روایت دیکھ لیجئے وہ کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین کے پاس اس وقت گئی جب ان کے بھائی فوت ہوئے انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا اور پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی وفات پر تین دین سے زیادہ سوگ کرے لہذا عورت کے لئے دیکھیں سوگ یہ عورت کے ساتھ خاص ہے یاد رکھئے یہ مرد اس میں شامل نہیں عام طور پر ہمارے ہاں مرد بھی کپڑے وغیرہ پہننا چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا عمل کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ سوگ کا تعلق عورتوں سے ہے مردوں سے نہیں ہے کیونکہ زیب و زینت کی اشیاء چھوڑنا انہیں ہے مرد کو نہیں ہے آگے انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور بھی باتیں آئیں گی لیکن آج کے لئے صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ سوگ منانا کسی کی بھی وفات پر شوہر کے علاوہ تین دین سے زیادہ جائز نہیں ہیں ہمارے ہاں عورتیں چالیس چالیس دین ایک ایک مہینہ جو ہے سوگوں میں رہتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ عملیں کرتی ہیں لہذا ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے مصیبت پر صبر کرنے والے کے عجر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجللہ العقوبہ فی الدنیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ شر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے دیتا ہے اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا بہت اہم بات بہت ہی اہم بات مجھے اور آپ کو پتا چلی وہ یہ کہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی بھی مسیبت آتی ہے تو سمجھئے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے دنیا میں کسی کیے ہوئے گناہ کی سزا ہمیں دنیا ہی میں دے دی لہذا وہ ہمارے لئے فضیلت کا ذریعہ ہے اس پر مجھے اور آپ کو سبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس فضیلت کے مستحق بن سکے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں کو یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں مجھے دیجئے جائزت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں